موسیقی موسیقی بھی کورونا بھی ہے موسیقی بھی خراب ہے تو آپ کوئی بڑی میربنی آپ کو یہاں ہونے کب تو تویسا بیسے بھی پنچ ٹی وی کا مارٹو ہے کہ ہر جگہ ہر رکھ پنچ ٹی وی آپ کے ساتھ آپ جہاں کہیں جائیں گے چاہے بیری اٹان میں ہوں گے یا پانیولا میں ہوں گے پنچ ٹی وی تو آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا صاحب پنچ ٹی وی کا تو میرے خلال اس وقت آزاز کشنین میں پہلے نمبر پر جا رہا ہے بڑا شکریہ تو بڑی مل بنی ہے آپ نے انشاءاللہ اس کو اور بڑھائیں گے خوشش کریں گے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا اچھا سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں جی آپ نے اس دفعہ الیکشن میں پاکستان تحریکی انصاف اور سردار محمد علیہ صاحب کو آپ نے ساتھ دیا اور پھر ماشاءاللہ جناب ہمارے کے پانیولا کے لیے اور بڑی ازاد کے بعد کے جناب سردار صحاب خالص صاحب ممبر کشمیر کانسل بن گیا دونوں کی وجہ سے آپ کو بڑی بڑی مبارک ہوتی ہے آپ کیوں کے پیش پیشتے پاملات میں خیر ممبرک میں سب سے پہلے تو سنویر علیہ صاحب کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی سخت جدوجہد کے بعد سحاب خالص کو بنوایا ایک طرف پانچ کروڑ رپیہ تھا دوسری طرح پچھرہ سحاب خالص کے پاس وہ تو میری ترہی شریف آدمی ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو چاکھ پائے پر لیٹے ہوئے اسپیٹل میں پہلا آرمی بنایا ہے جو کشمی کانسل کا ممبر بنایا ہے یہ ہمارے لئے بھی عزاز کی بات ہے اور کمیر صاحب کو میں بہت مبارک بات کروں جمہوریت کی بھی اس میں فتح ہوئی ہے فتح ہوئی ہے کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ پیسے دے کے لوگ خریدتے ہیں سٹریت دے سے پہلے اب نہیں ہوا ہے اچھا اب چوہ صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن ہو گئے تحریک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گئی چھے ماہ گزر گئے سپیشلی ہم اپنے ہرکے کی طرف آتے ہیں ہرکہ نمبر پانچ ہمارا کیونکہ پچھلے چوہتر سالوں سے ہمیشہ پیچھے ہی جائے گیا آگے نہیں آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان چھے ماہ میں کیا پیشرفت ہوئی ہے کچھ بدلہ کچھ تبدیل نہیں آئی یا جیسے تھا ایسے ہی چاہتا ہے سر رہے ہیں آج ایک ہفتے سے عزیل آزم صاحب نے مجھے کسی آزمی کے صرف میرے لئے پیغام بھیجا کے مجھے ملے صحیح تو خیر ہے ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ بات کی بات ہے تو چھے ماہ میں میں محلق کام کچھ نہیں ہوا ہے صحیح تنویر صاحب صحیح ریور نہیں کر سکے کار نمبر پانچ میں چونکہ ان کے فونیز جانتے بند ہوتے ہیں منجھے نہیں پتا کہ ان کی ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے یا ان تک باتیں پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی ہے لیکن چھے ماہ میں آن ڈی گرانڈ کچھ کام نہیں اور آہ وڈینیشن جس کو ہم کہہتے ہیں کہ لیڈر کا اور امام کا تعلق کے بیچ میں ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو ان دونوں کو ملائے وہ تو ہے ہی نہیں وہ تو میں نخل ہے ان کو دیکھیں تو صغیح صاحب یہ فرق تھا صغیح صاحب ہے ماہ میں میں ایک کب دفعہ جاتے تھے ہم ان سے جوڑا بھی کہتے تھے باتیں بھی کہتے تھے نراض بھی ہوتے تھے لیکن تنویر صاحب میرا خیال ہے میں امریکہ میں بھی رہا ہوں فیسنان ٹرینٹر صاحب سے میں نے کوشش کر کے میں ان سے بھی ملاقات کیا ہے اس دور میں لیکن تنویر صاحب سے ملنا میرے پر مشکل اور تنویر صاحب ہرکے کو ٹائم بھی نہیں دیے خاصل کے ہرکے میں پانچ کے ساتھ کو نہیں نہیں دیکھیں ان کو بوست ان نے بوست کیا ہے مسلم کالفرس کو حرکہ نمبر پانچ میں سنویر صاحب نے پوشٹ کیا مسلم کالفرس کو جو نظریاتی لوگ آئے نظریات کیا ہوتا ہے ان نے بور دیئے ان کے کام کرانے ہم تو اس آق میں ان کے کام کرانے چاہیے ان کو نظریات کی لوگوں کو آپ نے یہ بنایا ہے اجسٹ کر لیا ہے سب جگہوں پر یہ نہیں ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لیکن نظریات کی لوگ نظریات کیا ہوتا ہے نظریات کیا ہے آپ ان کے سب کام کرائیں وہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہے بولو وہ آج بھی مسلم کالفرس کے ہیں پہلے بھی تھے اور آئینا بھی رہے گے باہ باہ اسے بات تھوڑی سی ناظرین کڑی گی ہے لیکن نہیں کڑی بشک لگتی ہوں گا ہم کسی کے دیکھیں میں جب تک تنویر صاحب اور علیہ صاحب جب ان کی زندگی ہے میں ان کے ساتھ کبھی ساتھ کنے چھوڑوں گا نوی چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا ان سے سمجھو میرا ایک اپنا اگزاتی تعلق ہے کبھی ان سے ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں لیکن ان کو بشک کڑی بھی لگتی ہو لیکن جتنے لوگوں نے اجسٹ کیے سب مسلم کالفرنس کے نظریات نظریات کیا ہوتا ہے آج تک مجھے نہیں سمجھائی نظریات کے لوگ ان نے ووٹ دیئے جتو ہے ٹھیک ہے ان کے بڑے شکر بزار ہے لیکن ان کو اجسٹ آپ ان کی قوم کریں پاکستان تاریخی انصاف کے جو خوش آمد نہیں ہے وہ آج بھی نہیں ہے پاکستان تاریخ انصاف کے آج بھی وہ مسلم کالفرنس کے آئندہ بھی مسلم کالفرنس کے رہیں گے جب حکمت یہ نہ ہو کب تب بھی مسلم کالفرنس کے یہ نظریات والوں کے ہم آمین نہیں ہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی باتی نظریات نظریات جو نظریاتی گروپ ہے ان کا اپنا ایک تعلق ہے ان کا ایک سسٹم ہے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں چل ان کے کام بھی ہوئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہلکہ نمبر پانچ میں جو خاص طور پر پاکستان تاریخ انصاف کے کارکن ہیں آج بھی وہ بچارہ ہران پریشان بیٹھا ہو تو سمجھ نہیں آرہی کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں اور اس کے لیے مشکلات ویسی ہی ہیں چوئی صاحب نے بڑی اچھی باتی اچوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن آرہے ہیں بلدیاتی پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ مدان میں اترے گئے دیکھیں جی بلدیاتی الیکشن میں یہ تنور صاحب کے ایک کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو ٹکر دے تھے وہ جماعت کے صدر بھی ہیں دیکھیں یہی تو مجھے مشکل دا گیا دیکھیں جماعت کے صدر بنے ان کو چھ مہنے ہو گئے آئے تک وہ اپنے آزار کشمیر میں تنظیم سازی نہیں کر سکے یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے اور کتنی بڑی ایرانگی کی بات ہے کہ وہ اپنے آزار کشمیر میں تنظیم سازی نہیں کرا سکے آئے تک کسی پونچ میں نہیں کرا سکے میرپور میں نہیں کرا سکے ممبر میں نہیں کرا سکے اٹھلی میں نہیں کرا سکے سب سے پہلی چیز تو تنظیم سازی ہوتی ہے پھر اس کے بعد گروپ بنتے ہیں وہ اس کے بعد گروپ بنتے ہیں اس کے بعد بزنس اولا کے ممبر بنتے ہیں یہ طرقہ کار ہوتا ہے وہ اپنی تنظیم سازی بھی چھے بہنے میں نہیں کر سکے بڑی اچھی بات کی جوئی صاحب نے اور تنظیر صاحب تک اگر یہ بات پہنچتی ہے تو اس بات پہ ضرور غور کریں کہ بندیاتی علاقشن اگر ہوتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ وہ سر کے اوپر ہیں اور اٹھا پہ پورے حلقے بلکے پورے ازاد کشمیر میں کوئی تنظیم سازی نہیں ہوئی تو بندیاتی علاقشن میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس پہ غور کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے اچھا آپ یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں ازاد کشمیر میں بڑی اچھی ٹیم ازاد کشمیر میں آئی تھی بڑی اچھی ٹیم بڑی اچھے صاحب سترے لوگ آئی تھی اچھے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت پریزنٹ کر رہے ہیں آپ نے ہم کا تنریس اداد تنریر علیہ السلام پر ساتھ بھی دیا یہ اچانک کل پرسوں کی بات ہے کہ خبر آئی کہ جناب پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے اور پھر رات کو چھپ کے بارہ تیرہ روپے کر دیا یہ کیا ہو سر میری ایک بہت سکتے پیٹرول مہنگا اگر کیا ہو اس نے تو وہ کوئی ایک آدمی بنی ہے وہ سارے پاکستان پر رہے تو امران خان صاحب اگر پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے تو یہ بچٹ کیسے آگے پیش کریں گے لوگ کو کیسے کریں گے کوئی اتنی بات نہیں ہے جتنی لوگ کہہ رہے ہیں پیٹرول آپ دوسرے ملکوں میں دیں گے کمپیر امریکہ یا اس سے نہیں کہتے چونکہ وہ کرنسی آپ ہے لوگ کو پیسے ملتے ہیں انڈیا سے کمپیر کر لیں آپ بنگلہ دی سے کمپیر کریں بنگلہ دی سے ہمارا پیٹرول کم کی ملک ہے ناظرین بڑی خاص پرائن کے طرف جاتے ہیں اس دفعہ جو بلدیاتی الیکشن تھا جیسے ہی کچھ سسٹم آون ہونا شروع ہوا تو مختلف یومین کانسلیں جو تھی وہ چینٹ ہو گئی جیسے بنگلہ کی دو ہو گئی پاچھوڑ کی دو ہو گئی اس طرح پوری ازاد کشبیر میں ایسا ہوا کہ ایک کی دو بن گئی بعض ایک کی تین بھی بن گئی تو خاص طور پر آپ کیونکہ پاچھوڑ بنگلہ اور ہورنا مرا کے این سنگم پر واقعہ شہر پانیولا پاچھوڑ میں آتے ہیں پاچھوڑ کے دو حصے ہو گئے ہیں ایک غربی اور ایک جنوبی تو اس حوالے سے آپ کے کیا کہیں گے یہ ٹھیک ہو یا غلط سیر مجھے تو ان چیزوں کا اتنا علم نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ بہت مجھے اچھا فیصلہ کرتی ہیں سپریم کورٹ کی فیصلے کو کوئی چارنل نہیں کر سکتا ہے جو فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ بھی طریقیہ ہوگا جتنی بڑی یونین کورٹ سنل بنیں گی لوگوں کو فنز زیادہ ملیں گے لوگوں کے میمبر زیادہ بنیں گے لوگوں کو پیسے ملیں گے آگے دوہزار بائیس میں مردوں مشماری آ رہی ہے اس میں مردوں مشماری ہو کر جیسے پھر ہوگی ممکن ہے کوئی اپنی یونین کورٹ سنل اور بن جائے سہی ہے اس میں اور یونین کورٹ سنل بنیں گے دس ہزار سے اپنی چپریم کورٹ نے کہا کہ جو بھی ہیں اس کو یونی برسل بڑھ سکتی ہے دوزار بائیس میں ملزم شماری ہو رہی ہے اس میں دیکھیں گے کہ شرکی پانچھوڑ کی آبادی زیادہ ہے اس کو دو یونی بڑھ سکتی ہے تین بھی بڑھ سکتی ہے دس دس ازار کی آبادی تقسیم کی ہے انہیں یہ بڑے اچھی بات کی ہے سپریم کورٹ نے اور ہم انشاءاللہ تائر کریں گے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا انہیں دو دی میں آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا جو بھی اہل کے برحال اچھا ہوا ہے کوئی برا نہیں جو سب یہ بتائے کہ پاکستان تحریکی انصاف چھ ماہ تقریباً ہو گئے اور جو باتیں ہیں یا جو ڈائلاغ بولے گئے یا جو وعدے کیے گئے اب تک نظر نہیں آ رہے کیا کرنا ہوگا کیا کرنا آپ کیونکہ ایک ذمہ دار آرمی ہے سرداد تنویر علیہ سب کو کیا مشورہ دیں گے پاکستان تحریکی انصاف کارکنوں کو کیا مشورہ دیں گے کیا کریں ایسا کہ کم وقت میں زیادہ ترقی ہو زیادہ معاملات حل ہو سکے تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ کوئی تبدیل ہی آئی تھی کوئی بندہ آیا تھا اور اس نے کام کیا سر یہ پہ ٹی بی پہ اس پہ تو نہیں مشروع ان کو دے سکتا بہرحال لگے مناقات ان سے ہوئی کبھی زندگی میں پتہ نہیں ہوگی یا نہیں لیکے بہرحال ہوئی اگر ان کو ہم بتو آئیں گے کیا لگے اب ان کو فنز ہی نہیں ملے گا زیادہ فنز ملیں گے جیب سے تو کوئی نہیں کر سکتا ہے تو فنز ملیں گے تو وہ انشاءاللہ کریں کہ ٹوریسٹ پہ وہ کافی کام کر رہے ہیں کنویر علیہ صاحب وہاں وہاں کنویر پیر پہ بھی کسی آدمی کو لے گئے ہیں تو توجہ دے رہے ہیں انشاءاللہ کنویر علیہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے جیسے میں مسال دیرہوں کے پیچھلے 74-75 سالوں میں ہم نظر دنائیں تو بڑا سنیر ہی دور نظر آتا ہے ہمیں جنرل حیات خان صاحب جس میں بہت سارے ترکیہ تھی کام بڑے مختصر ٹائم میں ہو اور اب تب ویسے کئی نظر نہیں آ رہے کیا خیال ہے تنویر علیہ صاحب کچھ ایسا کریں گے کہ لوگ ان کو عرصے پر یاد رکھیں میرا خیال ہے یقین ہے امید ہے یقین اور امید ہے فنز کی بات ہے کہ پاکستان گورمین کس وقت رلیز کرتی ہے فن جو ہی رلیز کرے گی میرا خیال ہے کامیر علیہ صاحب اپنا حصہ تو چھوڑیں گے نہیں وہ مکہ کے زور پر اپنا حصہ لیں بڑی عجیبہ لازم صدار محمد اسلام خان بزار چودری پانیولا سے آج بڑی کھری کھری اور اندر کی باتیں جو ہیں وہ ہم آپ سے کر رہے کیا کہیں گے آخری پیگرام کیا کہیں گے ہمارے پنچی میں پنچ والوں کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے نظر اضافت صحیح رکھیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آزاد کشمی خاص کر الکا پہنچ ہو رہے ہیں باگ کے جو لوگ ہیں ان کو ایک دو مہینے میں خوشکبیر بھی ملے گی اور ٹھیک ہوگا یہ اندر کی بات ہے چلو جو بھی ہے لیکن اس پہ آپ تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایسے چیز پہ کوئی ٹائم لگتا ہے ایک دم موں میں کوئی نوالہ ڈالنے والی بات تو ہوتی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا بقت لگتا ہے چیز پہ آپ سب لوگ کے قوم ہوں گے جو وائدہ تنویر علیہ صاحب نے کیا ہے ان کے والد صاحب نے کیا علیہ صاحب میرے بڑے دوست ہیں وہ جو بات تنویر علیہ صاحب بھی میں بیس سال سے میں ان سے دوستی نہیں با رہا ہوں جو بات وہ کرتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں خواہ ان کو چتنا بھی نقصان اٹھونا پڑے یہ میں بھی جانتا ہے یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور میں مطلب ہے میں ان کی جگہ یہ کہہ سکتا ہوں نظرین صدار محمد اسلام خان صاحب لارچودری پانیولا سے آج خریب باتیں ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جو سب سے اچھی بات تھی کہ الیکشن سر پہ گئیں بلدیاتی الیکشن پاکستان داری کے انسان نے اب تک جو ہے وہ تنظیم سازی نے کی جلدی سے تنظیم سازی کر کے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے کہ جلدی سے الیکشن کروائی جائیں نظرین آج ہمارے مہمانیں خاص دیجئے آپ کا بڑا شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور بڑا دھونڈ کے ہم نے ان کا آج انٹرویو کیو ہے کیونکہ یہ وقت کی ضرورتی دیکھتے ہی اپنا فیبلی چینل پہنچنے گی یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں جبکہ فیس بک پہ آپ دیکھ سکیں گے جب ہماری ویڈیو کو ہمیں شیئر کرنا ہے لائک اور فالو کرنا ہے اپنے بزمان حارون کیانی کو اور آج کے مہمان جناب چودری اسلام صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ سیف خوش خبری خوش خبری آپ کے شہر پنیولا میں مدینہ پنسار سٹور دواہنہ اینڈ ڈرائیو روڈ کا افتتہ ہو چکا پٹھو کی کمزوری پالو کا گھرنا ارکو نسا شوگر موٹا پا چیرے کے داغ دبے گردے کی پتھری جوڑوں کا درد لکوریا خارش الرجی خواتین اور مردوں کی تمام پوشیدہ امراض کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے حکیم اسغر علی خصوصی آمند ہفتے میں دو دن ملکی اور غیر ملکی جڑی بوٹیاں تمام ادویات حمدت کرشی اشرف لاسانی دستیاب ہیں حکیم زاکر علی نیزد حسنین شادیحال مین روڈ پانیولا خوش خبری خوش خبری اب آپ کے شہر جنڈاٹھی میں سردار لائف فٹنس کلاب نیلد نیشنل بینک جنڈاٹھی بڑھتے وزن اور بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کیجئے داہلے جاری ہیں سٹوڈنس کے لیے تھاری پرسنٹ خصوصی ڈسکاونٹ بہترین سہلتوں کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں سردار لائف فٹنس کلاب جنڈاٹھی مجاہد بک ڈیپو پانیولا تیس سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش مجاہد بک ڈیپو پانیولا پانیولا اور گردنوہ کے تمام سکولز اور کالیجز کی کتب اور یونی فارم دستیاب ہے فوٹو سٹیٹ کی سولت کے ساتھ مجاہد بک ڈیپو مین روڈ پانیولا آزاد کشمیو موسیقی